بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مغیس علی اور آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں طبیعت ناساز تھی لیکن جو خبریں ہیں پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں تو دل کرتا ہے کہ اس خبروں پر بات کی جائے کیونکہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں اور اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ہم سے جتنی تھوڑی سی کوشش ہو سکتی ہے ہم اپنا احساں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرت پاکستان کے اوپر مہربان ہو چکی ہے پرائم نیسٹر عمران خان پر مہربان ہو چکی ہے ہمیشہ عمران خان پر قدرت مہربان رہتی ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے اور پاکستان کی جیسے ایک لائٹری نکل چکی ہے وہ اس طرح کہ جو تیل کی پرائزز ہیں وہ بڑی حد تک نیچے آ چکی ہیں سولہ سال کی ازشتہ جو کم ترین ستا ہے وہاں پر آ چکی ہے تو اس کا پاکستان کی مشت کو پاکستان کو کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا اور آپ تک پہنچانے کوشش کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ تیل کی قیمتیں ہیں یہ کم کیوں ہوئی ہیں اور کتنے جو مصبت اثرات ہیں اس کی پاکستان کی مشت پر ہو سکتے ہیں تو پہلے بات کر لی جائے کہ یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ وجہ کیا بنی کہ یہ کم ہوئی ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کو کتنے اس کے فائدے ہوئے ہیں تو جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے ہم لگتار بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ پوری دنیا کی مشت ہے وہ سست روی کا شکار ہو گئی ہے تیل کی جو چیزیں تھی جو تیل حاصل کرنے والی جو سنتیں تھی وہ تیل نہیں لے رہی تھی جیسا کہ چین تھا چین بہت بڑا جو تیل خریدتا تھا وہ اس نے تیل خریدنا بند کر دیا تھا اٹلی کی سنتیں تھی امریکہ تھا وہ تیل لیتا تھا لیکن اس نے بھی تیل لینا کم کر دیا اس کے بعد یہ جو ساری صورتحال تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی عرب نے روس سے کہا کہ جو تیل ہے وہ کم لیا جا رہا ہے ہماری جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ ہمیں کم کرنی چاہیے لیکن اس سعودی عرب کے ساتھ اوپیک کو بھی اوپیک کے چودہ ممالک ہیں انہوں نے روس سے ازارش کی کہ آپ کم کریں اپنی پروڈکشن لیکن رشیہ نے اپنی پروڈکشن کم کرنے نہ کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد سعودی عرب نے اچانک اپنی طرف سے فورا فیصلہ لیا اور جو تیل کی قیمتیں تھی وہ فورا نیچے کم کم کر دی جس سے پوری دنیا میں حلچال مچ گئی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سرپرائز آیا اور اس کے بعد پاکستان کی مشہد کے حوالے سے اور پاکستان کی مشہد کے حوالے سے جو اچھی خبر آئی وہ یہ آئی کہ پاکستان کی پاکستان جو آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہوا تقریبا سات پاکستان یہ ساری بجست کرتا ہے اور تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو پاکستان تقریبا آئی ایم ایف کے پیکل جتنا ایک اچھا جو پاکستان کا بجٹ ہے وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس کو فیدہ حاصل ہو سکتا ہے اب میں تھوڑا سا بات کروں کہ جو تیل جو تھا وہ پاکستان میں سے تیرہ سے چودہ آرہ ڈالر جو ہے وہ الین جی برامت کرتا ہے پاکستان پورے سال میں عالمی تاہ پر تیل کی قیمتیں تین سے چالیس فیدہ جو کم ہوئی ہیں اس سے جو پاکستان تیل کی مسنوات درامت کرتا تھا چار سے پانچ ارب ڈالر اس سے بچیں گے اسی طرح کی ادائیوں کے مد میں بھی دو سے تین ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے تو یہ ملا کر آپ دیکھ لیں کہ چھے سے سات ارب ڈالر بن رہے ہیں تو یہ پاکستان کے اوپر عمران خان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ ان کی حکومت نہ ہی بغلے بجانے کی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب آپ کو ایک اللہ تعالیٰ موقع فرام کرتا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ایکزیکیوٹ کریں اب عمران خان صاحب پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ پاکستان تقریباً بیس روپے پر لیٹر کم پیٹرول ہو سکتا ہے اگر بیس روپے بھی کم نہیں ہوتا تو کم کم دس روپے پیٹرول نیچے لے کر آئیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دس پیسے بھی اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو قیمتیں آسمان تک سے لی جاتی ہیں لوگ مہنگائی میں بے انتہا اضافہ کر دیتے ہیں اب پاکستان کے پرائنم نیسٹر اور ان کے وزراء وزراء ویسے کام چور ہیں انتہائی نالائک ہیں ان سے ان پر جتنی تنقید کی جائے کم ہے کیونکہ یہ وہ ان میں وہ خون ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیے کچھ چند وزرائیس کو میں معذرت کے ساتھ ان کے علاوہ اٹاکر کے ان کے اندر یہ پیشن ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو قوم کے لیے خدمت کرے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا موقع ملہ ہے کہ جب وہ پورے پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ پاکستان کے ملک کے اندر ایک ایسا پرائنم نیسٹر آیا ہے جس نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات کر دی جو بارہ بارہ چورہ چورہ گھنٹے کام کر رہا ہے تو ان کے وزراء کو بھی چاہیے کہ اس تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر خود بھی خود انوالو ہو کر ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کریں اور جو پیٹرول کی قیمت کم ہو تو اس کے بعد جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بھی کم کرانے تک بہت زیادہ محنت کریں اور حد تک جائیں کیونکہ یہ ایک موقع ہے جو پاکستان کی معیشت کو جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مارس میں بہت زیادہ بہتر صورتح آل آ سکتی ہے تو اللہ نے کرم کیا ہے تو اس کو فوراں سے پہلے اس کے اوپر تمام اداروں کو سوچنا چاہیے وزراء کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچانا ہے اب میں تھوڑی بات کروں کہ پاکستان کے برامدات ہیں وہ بھی نہیں بڑھ سکیں گی جو ہم برامدات تھیں وہ بھی ہماری اس سے پیٹرول کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس سے نہیں بڑھیں گی جس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایمپورٹ میں ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا ہم برامد کوئی چیز نہیں کریں گے کم ہو جائیں گی ان کے اب اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ترسیلات ذر وہ بھی اس میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے لئے بڑا اچھا سائن ہوگا کہ یہ بھی ایک پیٹرول کی تیل کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے اب سب سے بڑی بات اس میں آتی ہے سب سے بڑا مین جو پوائنٹس ہے وہ ہے شرح سود شرح سود جب گورنر سٹیٹ بینک تو کہہ چکے تھے کہ اس سال شرح سود کم نہیں ہو سکتی لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے کہ شرح سود چار فیصد تک کم ہو سکتی ہے اگر چار فیصد بھی نہ ہو تین فیصد بھی ہو جائے اور سنگل ڈیجٹ میں پاکستان کی شرح سود آ جائے تو پاکستان کی جو ڈیولپنٹ سیکٹر ہے وہ بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے روزگار کے لیے محشد کے لیے پاکستان کے اندر کاروبار کے لیے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا کمز کم سو ایسے جو انڈریکٹلی چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے شعبے ہوتے ہیں وہاں پر جو روزگار کے مواقع کھولیں گے آپ کی جو محشد ہوگی آپ کا کاروبار ہوگا اس کا لیندین بڑھے گا تو یہ بڑا ایک فائدہ ہے کہ پاکستان کی جو شرح سود ہے اس میں بھی چار فیصد تک کمی آ سکتی ہے تو اللہ کرے کہ یہ اسی طرح کہا جا رہا ہے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ کمز کم ایک سال نہیں تو چھے سے سات ماہ تک تو آپ پیٹرول کی یا یہ جو تیل کی آئل پرائزز ہیں یہ یہی رہیں گی اوپر نہیں جائیں گی تو اتنا بڑا آپ کے پاس دورانیاں ہے اس دوران آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ویسے بھی ہماری محشد تھی وہ ٹیک آف کر چکی تھی اب اس کے ساتھ اللہ نے غیبی مدد کی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی مدد ہے اس کو ہم نے اویل کرنا ہے اور یہ ان غریب عوام کی بھی دعائیں ہیں اور ان لوگوں کی بھی دعائیں ہیں جو امیان خان صاحب کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی غیبی آپ کی مدد ہے اور یہ بلکل دعائوں کا اثر ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم نے فوراں دیکھنا چاہیے اور امیان خان صاحب بھی اس کو اوپر نظر رکھی ہوں گے اور اسے بعد جو ہماری معاشی ٹیم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوگی تو اس کا سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہ جو امپلیمنٹ ہے نا یہ لازمی ہونا چاہیے کہ جو غریب عوام تک اس کا جو تمام اثر ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے اگر وہاں تک نہیں پہنچا اور صرف یہ اوپر پر تک رہا اور صرف یہ باتیں رہیں تو یہ غلط ہوگا ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہم التجائی کر سکتے ہیں اور اچھا نیک سوچ ہی سکتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہو جائے اس کے بعد کچھ ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیگر جو بڑی معاشیتیں ہیں وہ جو میں جیسے اٹلی ہے جنہوں بھی کوریا ہے امریکہ ہے ان میں بھی کرونا وائرس کے کیسے بڑھ رہے ہیں جو جس کے وقت تیل کی مانگ روانس سال میں مزید کمی آئے گی تو جو چھ ساتھ مینے کا میں ٹائم دے رہا تھا تو ایک سال تک ہے کہ یہ بڑی معاشیتیں تھیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں اور ان کی معاشیتیں آگے مزید تیل میں واقعی کمی ہوگی جو مطلب وہ تیل نہیں خریدیں گی تو زیاری بات ہے جس چیز کی آپ مانگ میں زیادہ مانگ زیادہ ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو پانچ روپے کا ایک ماسک بکتا تھا وہ آج دو سو روپے کا ماسک ہو چکا ہے تو جس کی ویلیو نہیں ہوگی جس کو ہم نہیں خریدیں گے تو زیاری بات ہے اس کی قیمت کم ہی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی معاشیت ایک تو سیٹ ٹریک پر جا رہے تھی اور اب ساتھ میں یہ آئل پرائزز جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں اس کا بینفٹ عوام کو ملنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشیت کی بہتری کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کل بھی ہم نے ویڈیو کی اس میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھیجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں آنے دیں گی تو یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے یا ڈیزل کی قیمت ہے یا آپ آئل پرائزز دیکھ لیں مکمل طور پر جو پیٹرولی مصنوعات ہوتی ہیں ان سے جڑی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ کا قرائے کم ہو جاتا ہے آپ کے دیگر شعبیں ہیں ان کے سب کی چیزیں کوسٹ کم آ جاتی ہے تو اس سے ہزاروں چیزیں منسلک ہیں جب یہ پرائز کم ہوگی آئل کی تو زہری بات ہے کہ تمام چیزوں کی چیزوں کی قیمتیں کم ہونا بہت ضروری ہیں اگر تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوگی تو آٹومیٹک مہنگائی کم ہوگی جب مہنگائی کم ہوگی تو عوام سکھ کا چہن لے گی ان کو رہت ملے گی اور وہ زہری بات ہے کہ ہماری محشد کے لئے بھی نیک شگون ہوگا جن لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکلوا کر گھروں میں رکھ لیا ہے اور بینک کے تھوڑ وہ نی ٹرانزیشنیں کر رہے تو وہ زہری بات ہے ایک قومی دھارے میں آنگے دوبارہ سن کا ایک جو پاکستان کی محشد کے اوپر ان کا یقین ہے مزید مستقم ہوگا اور وہ پاکستان کے لئے مزید سرمایہ کری کریں گے تو اوورال یہ پاکستان کے اوپر کرم ہوا ہے اللہ کا آپ سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو قیمتیں ہیں اس کا جو بینیفٹ ہیں وہ عوام ہوں اور عوام تک یہ سارا ریلیف ملنا چاہیے انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو استقامت دے کہ وہ تمام ریلیف غریم عوام تک پہنچائیں اور اس مہنگائی سے جو اب تھوڑی بہتی بچ چکی ہے اس کو بھی کچل ڈالیں اور غریب عوام کی جو زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے مجھے اگلی ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی گوڑ بائر